ہم نے کوشش کی ہم تمام جماعتوں میں ملکے پورے جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں اور جو سرکار ہیں ان کو یہ بتانے کی کہ اگر آپ 35 یا 37 کے ساتھ چھے چھاڑ کریں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے اور کتنے خطرناف ہوں گے ہم نے اپیل بھی کی ہم نے منتے بھی کی اور ابھی تک بدقسمتی سے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے کوئی ایشورنس نہیں آ رہی ہے کہ جو جمہو کشمیر میں اس وقت سارا ماحول بگڑا ہوا ہے لوگ گبرائے ہوئے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا is not they are not bothered کہ کوئی بات کریں کوئی لبکشائی ہو کوئی مو کھول کے بتائیں کہ کوئی بات نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اور آج ہم نے جو ہماری تمام جماعتیں ہیں پی دی پی نیشنل کانفرنس جو ہے پی سی ہے پی دی ایف ہے باقی بھی جتنے بھی ہمارے جماعت ہیں انڈیپینڈنس ہیں شاہ فیصل صاحب کی جماعت ہے تاریگامی صاحب ہم سب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم کہیں مل بیٹھ کے کچھ بات کریں گے آپس میں اور اس لیے ہم نے ایک ہوتل کا انتخاب کیا تھا چھے بجے کے لیے پر انفوجنیٹلی پولیس نے ان کو تمام میں نے سنا ہے کہ ہوتل کو ایڈوائزری جاری کی ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ یہاں نہیں ہونے دیں گے تو اس لیے ہمیں وہ وہاں سے کینسل کر کے اب ہمیں گھر پہ رکھنی پڑی وہ شام کو چھے بجے تاکہ ہم سب پارٹی جو ہیں مجھے خوش لیا فاروق صاحب سے میری بات ہوئی ان کی صحت تو ٹھیک نہیں ہے پر انہوں نے کمیٹمنٹ کی کہ عمر صاحب آئیں گے باقی بھی تمام ساتھیوں سے بات ہوگی تو مجھے لگتا ہے اس وقت ہمارے لیے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہاں جو مینسٹری پارٹیز ہیں جو دوسری جماعتیں ہیں میں تو کہتی ہوں جو علاید کی پسند بھی ہیں جو سماجی جماعتیں ہیں جو سبل سوسائٹی ہے جو ٹریڈ یوڈینز ہیں جو مذہبی آرگنیزیشنز ہیں سب کو اکھٹا ہو کے یونائیٹڈ ہو کے اس وقت پورے ملک کو یہ بتانا ہے کہ بھئی آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج شاید آج یا کل میں نہیں بھئی آنے والے وقت میں اتنے خطرناک ہوں گے کہ شاید اس کا اندازہ نہیں ہوگا نہ صرف جمعہ کشمیر یا ملک بلکہ پورا جو برسگیر جو ہے اس کی لپیٹ میں آئے گا آج دلی میں میٹنگز کافی ہوئی ہے تو اس کو لے کے کیا لگتا آپ کو کیا لگتا ہے میں کہتی ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں ہے یہاں اتنا پینک ہے اتنی گبرات ہے لوگوں میں تو یہ تو سمجھنے ہی آتا ہے کہ ہم نے آج سے ستھر سال پہلے اتنے بڑے ملک کے ساتھ اتنی مشکلات کے باوجود ہاتھ ملایا کچھ سوچ سمجھ کے اور آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے پورے ملک کی بھی پورے برسگیر میں اگر 35 اے کے ساتھ چھے شاڑ کی گئی تو آپ کی سٹیٹجی کیا رہی ہے تو ہم آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے آج جب ہم ساری تمام جماعتیں بیٹھ کے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے تمام جماعتوں نے ہم بیٹھ کے کوئی بات کریں گے کوئی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے چل کے اب مجھے نہیں معلوم شام کوئی ملنے بھی دیں گے کیونکہ اس وقت تو ہوتل میں انہوں نے ملنے نہیں دیا ان کو ایڈوائز ری جاری کی کہ آپ کسی بھی ہوتل میں کوئی پولٹیکل جو ہے پارٹی کی میٹنگ نہیں ہونے دیں گے تو آپ پتہ نہیں شام کو چھے بجے رکھیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا میم آپ پہ پہ پولٹیکل پارٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ونائٹید ہیں ابھی نیشنل کانٹر یعنی کہ عمر عبداللہ اور فاروک عبداللہ دونوں مل کے آئے نارندر موڈی سے لیکن ابھی دیکھ یہ بات نہیں بتائی گئی کہ آخر نارندر موڈی کی اور سے کیا مطلب ان کی کیا انہوں نے کیا ڈیسیشن دیا یا کیا بولا کیونکا کیا فیصلہ تھا کیا آپ کی کوئی بات ہوئی ہے ہے لیکن آپ بھی یہاں جو ہے اس وقت یہاں جمہو کشمیر کے رہنے والے باشندے ہیں آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے اس وقت کہ ہم تمام دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے اس وقت اس آفت کا مقابلہ بس شکریہ بارڈر پہ بھی کافی کنشن لگ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لیکن ہم کیا کہیں ہمیں لگتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ جو جمہو کشمیر کے اوپر اس وقت آفت تاریح ہو رہی ہے اس مسئبت سے بڑی شاید کوئی مسئبت نہیں ہو سکتی جو بارڈر پہ ہو رہا ہے جہاں ہم نے سنا کہ کئی سیویلین کیجورٹیز ہوئی ہیں وہ بہت ہی برا ہے کنڈم نیبل ہے کلسٹر بومز کا بھی ہم سنتے ہیں کہ استعمال ہو رہا ہے بہت برا ہے یہ کام تو اسرائیل کا ہے یہ کام تو ہمارا ملک تو گاندی کا ملک ہے تو یہاں تو یہ کام نہیں ہوتے ہیں تو اگر ہو نہیں مجھے لگتا ہے بہت برا ہے مجھے لگتا ہے ایک سکنڈ میڈم 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 ایک قوششن